ایراک میں امریکی بیس پر ایران کے مزائل حملے کے پانچویں دن ایک بار پھر بغداد ایک کے بعد ایک کئی تھماکوں سے گونج اٹھا ایک بار پھر نشانہ بغداد میں امریکی سینک اڈہ ہے شنیوار کو بغداد کے اتر میں موجود البلاد ائر بیس پر حملہ ہوا البلاد ائر بیس پر آٹھ کتیوش راکٹ سے حملے کیے گئے ایراکی سینہ کے مطابق حملے میں ایراکی سینہ کے چار سینک غائل ہوئے غائلوں میں دو ادھکاری اور دو ائر مین ہیں حملے میں کوئی امریکی سینک غائل نہیں ہوا ہے پچھلے دو ہفتوں سے امریکہ اور ایران کے بیچ جاری تناؤں کی وجہ سے بغداد کے اتر میں البلاد ائر بیس پر تینات زیادہ تر امریکی وائی سینہ کے جوان پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں سوتروں کے مطابق البلاد ائر بیس پر صرف پندرہ امریکی سینک اور ایک ویمان ہے مانا جا رہا ہے کہ تازہ راکٹ حملے کے پیچھے ایراک میں ایران کے سمرتن والے ہتھیار بند سنگٹھن کا ہاتھ ہے لیکن ان سب سے الگ آٹھ جنوری کو ایران کے مزائل حملے کو لے کر ایک چوکانے والا کھلاسہ ایران کے ریولیشنری گارڈز نے کیا ہے ایران کے ریولیشنری گارڈز نے قبول کیا ہے کہ آٹھ جنوری کو کیا گیا حملہ امریکی سینکوں کو مارنے کے لیے نہیں تھا ان کا مقصد صرف امریکی سین سنستان کو لشانہ بنانا تھا اس کھلاسے کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ ایران نے پھر کیوں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 22 مزائل حملے میں افسدی امریکی سینک مار گرائے تھے ادھر ایران کے ناغرک اپنی ہی سرکار کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں یوکرین کا یاتر ویمان جو ایران کی مزائل حملے کے بعد اسی دن کریش ہوا جس دن ایران نے امریکی بیس پر حملے کیے تھے پچھلے دو دنوں سے پردرشن ہو رہے ہیں تہران کی سڑکوں پر لوگ سپریم لیڈر آیوتلہ خمنائی کے خلاف اتر آئے ہیں ان کی مانگ ہے کہ خمنائی سے ان کا پد واپس لیا جائے امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی چھتاونی دی ہے کہ وہ حالات کی نگرانی کر رہے ہیں اور اب دوسرا نرسنہار نہیں ہونا چاہیے ٹرمپ نے ٹویٹ کر کہا ایران کے بہادر لمبے وقت سے پیڑت لوگوں کے نام راشپتی بننے کے بعد سے ہی میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہماری سرکار آپ کے ساتھ ہے شانتی پونڈ پردرشن کاریوں پر پھر جنسہار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہم آپ کے پردرشنوں پر قریب سے نظر بنائے ہیں اور آپ کے سہت سے پریرت ہیں پلحال ایران نے اپنا رخ نرم کیا ہے اور امریکہ چیتاونی تو دے رہا ہے لیکن وہ بھی ایران کے ساتھ یدھ نہیں چاہتا ہے ویرو ریپورٹ زی میڈیا